ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نو سفر کا ایک خاص عمل آپ کو سور مزمل کا دے رہا ہوں جو آپ کو ہر حاجت کے پورا ہونے کا باعث بنے گا اور خالی حاجت پوری نہیں ہوگی جادو ہے جنات ہے نظرِ بد ہے کوئی بھی رکاوٹ بندش ہے وہ جڑ سے ٹوٹ جائے گی سور مزمل قرآن پاک کی وہ خاص صورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت طاقت اور تاثیر عطا فرمائی ہے اور اس صورت سے جنات بڑی محبت کرتے ہیں چونکہ ہم نے ذاتی طور پر میں نے اس کا چلا کیا آج سے تیس سال پہلے تقریبا اور بہت مضبوط چلا کیا اور ہمیں اس کا چلا جب کرایا گیا تو بقاعدہ طور پہ بتایا استاد نے کہ یہ لاسٹ سبجیکٹ ہے لاسٹ جو ہے ہماری کلاس ہے یہ چلا آخری ہوتا ہے یہ آخری ڈگری ہوتی ہے گویا کے عملیات میں کہ بندہ مضبوط ہو چکا ہے ہر معاملے میں جنات سے جادو سے مقابلہ کرنے میں اور ان لوگوں کا علاج کرنے میں ہمارے ہم بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو مجھے اکثر رابطہ کرتے ہیں ہم نے سور مضمل کے عامل ہے ہم نے چلا کیا ہوا ہے آپ ہمیں کچھ رانمائی کریں ہمیں کچھ سکھا دیں تو میں انہیں کہتا ہوں بھئی پھر تو آپ کامل ہیں آپ کو سکھانے کی کہ مجھے کیا ضرورت ہے ادھر سے آپ رو رہے ہیں پریشان ہیں خود ٹینشنوں کا شکار ہیں اور غربت و اخلاص کا شکار ہیں ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ ہم چلا کیا ہوا ہے ہم نے سور مضمل کا یہ ہو نہیں سکتا سور مضمل کا چلا مضبوط کسی نے کیا ہو مضبوط استاد کی نگرانی میں اور وہ غربت کا شکار ہو وہ تنگ دستی کا شکار ہو اور وہ پریشانیوں بیماریوں آفات کا شکار ہو اور وہ اس طرح جو ہے گلیوں محلوں میں آوارہ پھر رہا ہو اور لوگ اس سے بھاگ رہے ہوں نہیں ہو سکتا ایسا یاد رکھیں سور مضمل اگر صحیح قابل استاد کے پاس آپ نے اس کو چلا کیا تو اللہ آپ کو پر لگا دیتا ہے اور آپ سے جنات پیار کرتے ہیں انسان پیار کرتے ہیں اور جنات آپ کے معاون ہو جاتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے نفرت بغض رکھنے والوں سے بغض رکھتے ہیں تو اس لیے سور مضمل کے عامل بہت کم ہیں ہمارے اس ملک میں خاص طور پر بہت کم ہیں انگلیوں پر گنے ہوئے چند لوگ ہیں باقی یوں تو پڑھائی کر کے ہر بندہ اپنے آپ کو عامل کہتا ہے سور مضمل کا لیکن وہ عامل نہیں ہے وہ صرف تلاوت کرنے والا قاری ہے جیسے میں آپ کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں تو آپ کو تلاوت کیلئے دے رہا ہوں چلے کیلئے نہیں دے رہا ہے اس کا چلے کا الگ طریقہ ہے اور دن ہے اس کے اور الگ اس کا انداز ہے یہ آپ کو صرف وظیفے کی شکل میں دے رہا ہوں اور یہ وظیفہ کرنے کا کوئی غجت نہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کوئی آپ پر اس کا ریاکشن نہیں یاد رکھے کوئی بھی قرآنی وظیفہ ہو استاد اگر آپ کا مضبوط ہو تو اس کا چلہ بھی نقصان نہیں دیتا وظیفہ تو ویسی رجت نہیں ہے آپ میرے سارے وظائف کریں کبھی آپ کو رجت نہیں ہوگی کبھی آپ پر ریاکشن نہیں ہوگا چونکہ ہوتے ہی قرآنی وظائف ہیں میں کبھی بھی کمزور اور بے سنت باتیں نہیں بتاتا صرف قرآن سے ہم لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں توحید بتاتے ہیں رسالت بتاتے ہیں سنت بتاتے ہیں صحابہ علی بیت کا مقام بتاتے ہیں اور ساتھ اس آئید کا وظیفہ دیتے ہیں ہماری دعوت اصل میں توحید کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑنے کی محنت ہے ہم اصل مقصود لوگوں کو قرآن و سنت سے جوڑنا ہے اور جو لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں قرآن سے ہم انہیں قرآن کے قریب لانا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ سور مزمل کو پڑھیں اور دس نو آپ نو سفر کو یک سوئی کے ساتھ بیٹھ کر دن یا رات میں کسی بھی لمحے آپ نے 33 ٹائم 33 مرتبہ سور مزمل پڑھنی ہے اگر آپ ایک نشست میں نہ پڑھ سکیں تو تین نشستیں کر لیں یارہ 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 لیکن تین سے زیادہ نشستیں نہ کریں تو آپ تین نشستوں میں پڑھ لیں یا دو میں پڑھ لیں یا ایک میں پڑھ لیں اور سور مزمل پڑھ کے جس مقصد کے لئے بھی دعا کریں گے آپ وہ مقصد پہلے ذہن میں رکھ لیں باقی زیادہ مقاصد کو بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ کام تکمیل کو پہنچا دے گا اور آپ پردائے غائب سے اپنی مدد دیکھیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين